یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منظرتی رات ہے اور اس شب میں ایک سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ یہ خود مبارک ہے اس کے اندر مرکتیں ہیں اس کے اندر عظمت ہے اس کی اپنی شان بلند ہے قلوبِ مرتبت کی حامل ہے یہ رات یہ دو مفہوم جو ہیں جو میں نے جیسا ٹیرز کیا یہ تو بہت کسرت کے ساتھ ہیں اور یہی زیادہ مشہور بھی ہیں ایک تیسرا مفہوم جو شاز ہے جو لیا گیا قدر سے کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا بھی جیسے کہ سورة الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا انتحان لیتا ہے اسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر عزت دے کر تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دے دی اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزقوں تنگ کر کے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلت القدر لیلت الزیق ہے اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کسرت سے اتنی کسیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات مخفی کیوں رکھتی گئی سائیوں کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کونسی رات کونسی رات ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آرہاں ہیں مختلف لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا قیامت کب آئے گی مخفی ہے آئے گی یہ یقینی ہے کب آئے گی یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور الفاظ موجود ہیں وَمَنْ مَسْئُلُ عَنْهَا بِعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ کچھ معلوم نہیں ہے سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے گی اسی طرح بعض دوایات میں جو آتا ہے اس میں عاظم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے باستے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہے لیکن وہ کونسا نہیں بتایا گیا اقوال ہیں اندازیں ہیں حی و قیوم پر زیادہ الحی و قیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہا سکتا تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لعلت القدر کو لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں زیادہ سے زیادہ مشقت کریں اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منظل سے کسی درجہ میں آگاں ہیں وہ اگر معینی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے باتی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو عبادت ہو دعا ہو اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا یہ حکمت ہے اس میں بھی ایک عجیب نقطہ ہے جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو وہیا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے ساتھ ہی آئے ہیں دیکھا کہ ایک شخص ہو رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا تھا حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگہ دو اسے خوش میں لے آؤ تاکہ یہ مضوع کرے نماز کے لیے تیاری کرے حضرت علی نے امتصال عمر کیا جاتا جگہ دیا لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت علی کہ حضور آپ کو خود نیکی کے کاموں میں بہت ثبتت فرمانے والے ہیں ثبتت کرنے والے ہیں بہت قسمت کے ساتھ تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا آپ خود بھی اسے جگہ سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم اس کے حکمت کو سمجھ لو میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہتے ہیں اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ میں مجھے آرام کر دے دو تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہن جاتی بات لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ سکر اختیار کی کہ خود نہیں جگایا بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اسے جگا دے تو یہ نکتہ کے لیلت القدر کے اخفام میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو آیا کر دیا جاتا موین کر دیا جاتا تو پھر جو لوگ اسے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی صدا کے نفتابی ہو جاتے ہیں اب آپ چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے اجماع ہے کہ یہ نمضان مبارک کی ایک شب لیکن نمضان مبارک کی کون سی شب ہے اس پر بعض مفسرین نے تو لکھائے کہ چالیس قول ہیں چنانچہ صاحب تفسیر مزہری قاضی صلی اللہ پانی پتی نے میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی کہ چالیس قول لقل لیکن امام راضی نے جو نو قول لقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں ابن رضیم رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کی پہلی شب ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ سترمی شب ہے یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غضبہ بدر ہوا ہے یوم الفرقان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفون روایت کرتے ہیں کہ یہ انیسویں شب ہے محمد بن اسحاق جو بہت بڑے صیرت نگار ہیں حضور کے ان کا قول ہے کہ یہ اکیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ تئیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے مروی ہے کہ یہ چوبیسویں شب ہے اور اس کو میں درہ اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ چوبیسویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے زمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے چوبیسویں اور پچیسویں شب کا بھی معاملہ جوڑتا ہے جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ پچیسویں شب ہیں اس کے بعد حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اطرعوہم عبی بن کعب قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت عبی بن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی یہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کونسی ہے اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالی نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں پھی رائے یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاس کے درجے میں ہے اور یہ گویا کہ اگر اجمال نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے اور اس ستائیسویں شب کے زمین میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیسویں شب لیکن ستائیسویں شب کے زمین میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں وہ میں بعد بھی بیان کروں گا اس کے بعد ایک شاہد قول اور بھی ہے کہ یہ انتیسویں شب ہے تو یہ گویا کہ نو ہیں اقوال جن میں سے بعض جریل قدر صحابہ کے ہیں عبداللہ بن مسعود عبدالغفاری ابن عباس عبی بن کام لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجمع نہ کہا جائے تو اسے تائیسویں شب پر ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ نیلہ قدر اور نیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے مطبق ہونے کی توفیق اتا فرمائے